فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ یہ بیماری جو مجھے لگی ہے یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے گوئے کہ خدا نہ خواستہ بھی یہ ہلاکہ تک پہنچے گی آج کل کے زمانے میں جو یہ کرونا وائرس کی بیماری ہے یہ بیماری سے زیادہ خوف ہے اس کے اندر لہذا ایسے موقعے پہ یہ زبردست تاثیر اس کے اندر ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی مریض قومی میں چلا گیا ہے اس کو کوئی ہوش حواظ نہیں ہے اور یا ایسا لا علاج ہے کہ جب عطیبہ جواب دے گا ہے کہ یہ بس اللہ کی مرضی ہے اب یہ بچنے والا نہیں تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی دشمن مہربان نہیں ہے یا یہ کوئی غرض فہمی ایسی خاندان میں پیدا ہو گئی یا میاں بیوی کے حوالے سے کوئی چپکلش ایسی چل رہی ہے تو یہی اسم جائے اور ایک دعا ہے کہ ہر نماز کی بات وہ پندرہ مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کو ہر طرح کی سلام دیا مل جائے گی آج ہم اسمہ حسنہ میں سے چھتے نمبر کے نام پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے السلام یہ اللہ تبارک وطالعہ کا نام ہے اور یہ اس کا معنی ہے سلامتی والی ذات ظاہر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ السلام ہے اور یہ باب سامیہ یسمہ اسے یہ ممالغے کا سیغہ ہے کہ بہت زیادہ سلامتی والی ذات سلامو ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی طرح ساری امیدیں باندھی جاتی ہیں اور وہ خود جو ہے ہر طرح کے عیب نقائص اور عیوب سے جو ہے بلکل سالم ہے اس میں کسی قسم کی یا وہ عیوب نقائص نہیں سب سے اس کو سلامتی حاصل ہے نہ اسے اپنی ذات میں حاصل ہے بلکہ اوروں کو بھی ہر طرح کی سلامتی بخشتا ہے یہ وہ ہے اس لئے اسلامو علیکم کے اندر جو ہے ہم جو سلام کرتے ہیں اس میں ایک تمہارا ہوتا ہے کہ سلامتی ہو تم پہ اور ایک مطلب ہے اسلامو علیکم کا مطلب ہے کہ اسلام اللہ کا نام ہے تو گویا کہ اسلامو علیکم یہ گویا کہ ایک طرح کی یاد دیا نہیں ہے کہ اسلام جو ذات ہے وہ تیرے اوپر نگران ہے نگابان ہے در کی کوئی بات نہیں ہے سلامتی تیرے لیے تو کہیں بھی جائے گا اللہ تبارک و تعالی کی سلامتی تیرے ساتھ رہے گی وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی سلامتی ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان شب و روز جو ہے ایسی ایسے مقامات میں جہاں حلاقت کے سارے سامان ہوتے ہیں لیکن یہ سلامتی سے نکل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ سلامتی عطا کرتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اہلیہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی کو سلام کہا ہے یہ کہا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے اب انہوں نے جواب کیا دیا انہوں نے جواب دیا ان اللہ سلام یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا ان اللہ سلام یعنی ان پر بھی سلام تو یہ ان کی فقات و ذہنت کی انتہا تھی انہوں نے کہا کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے میں اس پر اس وآلہم سلام کیسے کہوں لیکن یہ کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے اس پر تو سلامتی کی دعا دینے کا فائدہ نہیں ہاں البتہ جبریل پر سلامتی ہو اور یا رسول اللہ آپ پر بھی اللہ تبارک وآلہم کی سلامتی بھی ہو اور رحمت و برکتے بھی ہو تو محدثیں لکھا کہ خدیجہ کی انتہائی ذہنت و فقات کی علامت ہے کہ انہوں نے عام لوگوں کی طرح یہ نہیں کہہ دیا علیکم السلام یا علیہ السلام کیونکہ انہوں نے کہا نہیں اللہ تو خود سلام ہے تو وہ تو ساری دنیاں کو سلامتی بانٹتا ہے میری سلامتی کی دعا کا کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ سلام اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کو سلامتیاں باٹتی ہے لہٰذا اس نام کے در بڑی برکتیں ہیں اور ہر طرح کے سلامتی اللہ تبارک وآلہم اس نام کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کرتے ہیں چنانچہ جہاں تک اس کے فوائد و فضائل کا تعلق ہے تو پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ یہ بیماری جو مجھے لگی ہے یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے گوئے کہ خدا نہ خواستہ میں یہ ہلاکہ تک پہنچے گی یہ سوچا یا یہ کہ ابھی کوئی بیماری نہیں ہے لیکن فیوچر میں ڈر ہے کہ کہیں لگنا جائے مثلا آج کل کے زمانے میں جو یہ کرونا وائرس کی بیماری ہے یہ بیماری سے زیادہ خوف ہے اس کے اندر لہذا ایسے موقعے پہ یہ زبردست تاثیر اس کے اندر ہے کہ ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنے بدن پر دم کرتے رہیں انشاءاللہ وہ خوف اور دہشت بھی نکل جائے گی اور کوئی بیماری ٹھہرے گی نہیں بہت خوب یہ اس میں بڑی تاثیر تو اس لئے یہ اس کا احتمام کیا جائے اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی مریض قومی میں چلا گیا ہے اس کو کوئی ہوش آواز نہیں اور یا ایسا لا علاج ہے کہ عطیبہ جواب دے گا کہ بھئی یہ بس اللہ کی مرضی ہے اب یہ بچنے والا رہیں تو اس مریض کے پاس بیٹھ کر دو سو چھتیس مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دیمی آواز کے ساتھ یا سلامو یا سلامو پکارے کہ وہ مریض سنتا رہے اس کے اب اپنے چہرے پہ آت پھیر لے اور اس مریض کو پر پھونک دے فرمایا جیسا بھی لا علاج مریض ہوگا یا قومی کے اندر گیاوہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کو افاقہ دے دیں اور یہ قومی کے مریضوں کے لئے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس کے لئے اس پر بڑی تاثیر ہے اور تیسرہ اس کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی دشمن مہربان نہیں ہے یا یہ کوئی غلط فہمی ایسی خاندان میں پیدا ہو گئی یا میہ بیوی کے حوالے سے کوئی چپکلش ایسی چل رہی ہے تو یہی اسم جو ہے یا تین سو چھتیس مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلا دے دشمن کو پانی پر دم کر کے دے دیں یا کہ ایسا ممکن نہیں تو پڑھ کے تصور میں اس کو پر پھونک دیں اور دعا کر لیں اور یہ فورٹی ون ڈیز پہ بندی سے کر لیں بہت زبردست تاثیر ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا یا سلام اور ایک جو ہے دعا ہے کہ ہر نماز کی بات وہ پندرہ مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کو ہر طرح کی سلام دیا مل جائے گی بیماریوں سے بھی دشمنوں سے بھی جیسی چاہے گا اور وہ یہ وہ یہ ہر نماز کی بات کہے کہ اللہم یا سلام سلم اللہم یا سلام سلم اے اللہ اے سلام سلم مجھے سلامت رکھ تو اللہم یا سلام سلم ہر نماز کے پندرہ دفعہ کے اتمام کر لے تو جتنے بھی اس کے فضائل و فوائد ہیں سارے کے سارے مل جائیں گے سبانہ کتنے فضائل و فوائد ہیں اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر یہ نام لکھا و دیکھا یا سنا اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی اس کو مختلف طرح کی بری آداز سے اور بری عطوار سے محفوظ رکھیں گے اگر یہ مبتلا ہے کسی چیز ایسی اس میں تو اس سے اللہ اس کو باز رکھ دیں گے اگر مبتلا نہیں ہے تو ایندہ کے لئے اللہ تبارک و تعالی بری آداز سے اس کو محفوظ رکھیں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر طرح کی تنگی سے پریشانی سے افاظت ہو جائے گی حضرت ونس اگین ایسی باتیں ہو گئیں صرف یا سلاموں میں کہ آپ نے سارے راستے بتا دی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کا اور میری سمجھ میں ایک بات تو یہ آئی کہ اگر دو انسانوں کے درمیان کانورسیشن شروع ہو جس میں پہلا لفظ ہو السلام علیکم تو وہیں سے آپ کی نیت صاف ہو جانی چاہیے وہیں سے کوئی جھوٹ نہیں آنا چاہیے وہیں سے ساری بات جو ہے بلکل کھری ہو جانے چاہیے کیونکہ آپ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تو یہ آپ نے ایسی چیز آج ہمیں پھر بتا دی کہ اگر ہم اس کا خیال رکھیں اور جو پندرہ دفعہ پڑھنے والی بات ہے تو یہ کیا کوویڈ ہو یا کیا کچھ اور ہو اس سے سلام دیئے اور پھر آپ نے درست بلکل فرمایا کہ خوف ہے کرونا وائرس کا تو اس خوف کو میں ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ کیا کہوں لوگوں کو اور اپنے آپ کو کہ خوف نکل جائے کیونکہ ہم خوف سے ڈرے میں ہیں تو آپ نے آج اس کا فارمولا بتا دیا کہ خوف سے نکلنے کا کم از کم مسلمانوں کے لئے یہ حل ہے بہت خوب حضرت یہ باتیں ایسی ہیں کہ میں پھر کہوں گا جو میں اکثر کہتا ہوں کتابوں میں نہیں ملتی آپ جو کچھ بتا دیتے ہیں یہاں پہ یہ خزانہ ہے